یہ تالیبان اسٹیتو میں کیسے آئے مطلب تالیب سے تالیبان بنا ہے اور تالیب ہیں تو کیا یہی تالیب دینے کے لیے یہی سکشہ دینے کے لیے یہ سکریہ ہوئے اور مجبوط کب ہوئے سنجھے جی اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ پوری سرکار نے ہی سرنڈر کر دیا ان کے سامنے یہ تو دیکھیں یہ تو امریکہ کی مورکتہ ہے سبھی لوگ جتنے بھی جو سمجھتے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ غلط لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہو آپ کا ٹارگٹ ہی غلط ہے یہ ویسے تو پوری دنیا کی خاص کور سے ویسٹ کی سمجھتے ہیں بہت بڑی ہے یہ کہ ان کا ٹارگٹ ہمیشہ ٹیرریسٹ ہوتا ہے ٹیرریزم نہیں ہوتا ہے جو ٹیرریزم کی روٹ ہے جو ٹیچنگز ہیں ان پر یہ کبھی ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں یہ ٹیرریسٹ کے اوپر ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں ٹیرریسٹ پر ٹارگٹ کر کے کیا ہوگا یعنی آپ جو اس کے مول میں ہیں اس کو آپ ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں اب طالب کا مطلب کیا ہے وہ بھی طالبِ اسلام ہے وہ وہ طالبِ دین ہے وہ مطلب وہ سٹوڈنٹ آف ریلیجن ہے یعنی سٹوڈنٹ آف اسلام ہے وہ جو 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 طالبِ دین ہے وہ تو وہی کام کرے گا نا جو اس کو دین سکھائے گا یہ کہنا کساب کی نہیں ہے یہ ان کا دین جو ہے یہ کچھ الگ ترے کا ہے اور سعودیوں کا کچھ الگ ترے کا ہے پاکستانی ملوں کا کچھ الگ ترے کا ہے اسہ بیکار کی بات ہے یہ جو اسلامی برادر ہڈ ہے جو سب سے بڑا وہ پوری دنیا میں اسلام کو فیلانے والا اور جس کو ہمارے ٹرمپ جو تھے وہ ریڈکل اسلام کہتے تھے تو میں ان سے کئی بار ڈیفر کرتا تھا کہ there is nothing like ریڈکل مانڈریٹ اسلام اسلام is one پرابلم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرابلم مسلم میں نہیں ہے مسلم جو ہے وہ ہماری آپ کی طرح کا جیسے ہم انسان ہیں وہ انسان تو پرابلم تب آتی ہے جب آئیڈیالوجی آجاتی ہے تو پرابلم is in اسلام پرابلم is not in مسلمان یہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہر ایک آدمی اپنے politically correct narrative چاہتا ہے اس کو جو ہے 9-11 کے حملے کے بعد بھی جارج بوش صاحب جو ہے وہ مسجد پہ جا کے کہتے ہیں کہ terror has no religion and that is complete nonsense terror may have no religion but there is a religion that preaches terror ان کی کتابیں میں کہتا ہوں آپ کچھ مت کرو نا ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لوں نا کیا لکھائے اس کو ہم سے آپ سے اس کا کہلانے کی کیا دل ہوتا ہے ہم کو interpretation تھوڑی کرو آپ تو پڑھ دیں آپ پران کی کوئی بھی پرامانک تفسیر پڑھ دیجئے ابن کاسر کی مانی جاتی ہے سب سے بڑی تفسیر اس کو پڑھ دیجئے آپ کو کسی ہندوستانی کی پڑھنا چاہتے ہیں تو ابو لیلہ مودودی کی پڑھ دیجئے بالکل پرامانک تفسیر ہیں پھر جو ہمارے بائی لوگ ہیں وہ جب ہمارے مولا مولوی جو اشراف مولا مولانا جو کلاس ہے اے ایم ایم کلاس جس کو میں بولتا ہوں یہ دنیا کا سب سے شاتر کلاس ہے اور یہ جو اسلام کا جو انتم ادیش یہ ہے یعنی کی آخرت اس کو ایسے اس کو شگر کوٹ کر کے اور اس کو چھپا کے چلتا ہے لیکن اپنے ٹارگٹ سے کبھی نہیں بھٹکا ہندوستان میں اس کا ٹارگٹ ہندوستان کا پورڈ اسلامی کرنا ہے یہ پاکستان کے سمیں بھی بھی تھا پاکستان کے سمیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ نے پوچھا نا کہ تالیبان کیسے پاورفل ہوگی تو تالیبان کوئی اپنے آپ پاورفل نہیں ہوا اس کو تو یہی جو منٹالیٹی ہے پاکستان کی اس نے فیڈ کیا پاکستان اور آئی ایس آئی نے اس کو بلایا میں نے آپ کو کہا کہ سب لوگ کہتے رہے امریکہ کو کہ ارے بھئی روٹ پہ جاؤ روٹ پہ جاؤ کہاں سے ہو رہا ہے اس کو دیکھو لگے نہیں وہ ٹیررسٹ پہ لگے رہے وہ تالیبان کسی پیڑ کے تہنیوں کو کٹ کے پیڑ کو سماپ کر سکتے ہیں گیا تو پیڑ کی جڑ میں جانا پڑے گا جڑ پاکستان ہو رہا ہے یہ صحیح ہے اس کی تالیبان کی اب جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ ملہ عمر جو ہے عمر وہ دیو بند کا گریجویٹ ہے آپ کے کشمیر میں جتنا بھی ریڈکلائزیشن ہوا ہے دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں پیسفل ہے پیسفل ہے پیسفل تو وہ پیسفل تب تک ہے جب تک ان کو جب کل پک وہ نام کے مسلمان ہے جیسے ہی ان کو اسلام کا دیان کرایا جاتا ہے تو وہ اپنے اصولی روح پہ آجا یہ کام کشمیر میں دیو بندیوں نے کیا یہ کام پوری دنیا مارغینانی اس کا جو ہے اس کے رچہیتہ تھے نائن سنچوری میں لکھی انہوں نے کتاب اس کی بہت ساری تفسیریں اویلبل ہیں انٹرنیٹ پر بہت آسانی سے اویلبل شایبانی کی ایک سیر ایک ڈاکٹرین ہوتا ہے سیر کا مطلب ریلیشن سو دون مسلم تو سیر شایبانی کی کتاب ہے آپ کو مل جائے گی آپ جائیں گے گوگل پہ تو دیکھ لیں آپ دیکھ لیجیے کیا کہتے ہیں کس طرح سے کافر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے تو وہ دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہدایہ میں پڑھائی جاتی فتاوہ عالمگیری میں پڑھائی جاتی جو بریل بھی پڑھتے تو جب ان کو سب کو یہ جب پڑھایا جاتا ہے تو کام تو وہی کر رہے جو پڑھایا جاتا ہے اس پڑھائی کے اوپر کیا روک لگائی کس نے لگائی کیا امریکی سرکار نے لگائی یا بھارتی سرکار نے لگائی اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دیوبند میں بریلی میں آپ کے ہی خلاف یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ کافر اگر آپ کے دعوت دین نہیں مانے دعوت کا مطلب ہوتا ہے دین کی دعوت یعنی کہ انویٹیشن تو ایکسپٹ اسلام کہ اگر وہ انویٹیشن نہیں مانا جائے تو وہ مجرم ہے اور وہ ظالم ہے اور اس کے بعد اس سے جنگ کرنا واجب ہے اور اس جنگ کو جہاد کہتے ہیں ہدایہ جو دیوبند سے چھپتا ہے اس میں صاحب صاحب جہاد کی پریباشہ لکھی ہوئی ہے کہ جہاد دین حق کی اور بلانے اور اس سے انکار کرنے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں اب یہ کھڑنے عام پڑھایا جا رہا ہے دیوبند بھی پڑھا رہا ہے بریلی بھی پڑھا رہا ہے واسی پرسنٹ بریلوی ہیں وہ بریلوی کون ہے بریلوی جو ہیں وہ صوفی ہیں سارے کے سارے صوفیوں کا ایک سنگٹھن ہے ہے کہ یہاں ان کے پاس وہ استطیا نہیں ہے جس دن ان کے پاس استطیا ہو جائیں گے یہ بھی وہی کریں گے اور انگزیب بھی یہی کرتا تھا یہی کام اور انگزیب کرتا تھا جس کو یہ بائی لوگ جو ہے ولی کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ولی ہیں ولی کا درزہ جو ہے بلکل آپ کے رسول کے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تالیبان ایک سوچ ہے جہاں اس کو ایک واتاورن اور بیج خاد پانی مل جاتا ہے وہاں وہ تسپپت ہو جاتا ہے جیسے فالسطان میں ہے اور جہاں اس کو بیج خاد ارتیادی پوری طرح سے نہیں مل پاتا ہے وہاں وہ ڈھکے چھپے روپ میں رہتا ہے یہی بیج خاد جب اس کو بنگال میں مل جاتا ہے وہاں اس طرح سے حرکتیں کرنے لگتا کشمیر میں مل جاتا ہے کلل کے کچھ چھتروں مل جاتا ہے جب یوگی جی آ جاتے ہے اتر پردیش میں تب وہ پرکہ پہل لیتا ہے اور جب ملائم سنگھ جاتے ہیں تو یدی آپ تالیبان سے لڑنا ہے تو تالیبانی سوچ سے لڑنا پڑے گا اور وہ تالیبانی سوچ پنپتہ ہے دیو بند سے پنپتہ ہے تو مجھے بھارت سرکار سے پوچھنا پڑے گا ہم سب کو بھارت سرکار سے پوچھنا پڑے گا دیو بند میں پڑھائی محمدن law تھا بھارت ورش میں دو سو سال تک اور آج بھی کوٹس میں یوگ ہوتا ہے جب بھی کوئی بیواد کا مشہ ہوتا ہے تو وہی پریوی کاؤنسل کے رولنگ سپورٹ ہوتی ہیں جو محمدن law انگریزوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ ہی آج بھی چلتی ہے لیکن آپ شاتر پناہ دیکھئے کہ اس کا انگریزی میں بھی translation available نہیں ہے صرف ایک کتاب ہے کتاب زکاة اس کا اپل لبض ہے total 73 books ہیں 73 books ہیں 10 volume میں جان پوچھ کر کہ ایسے کیا گیا اردو میں ہے اور کسی میں نہیں تھی اب بانگلہ دیش جب بنا تو بنگلہ دیش والوں نے بنگالی میں کر گیا اس کا translation ورنہ نہ انگریزی میں ہے نہ ہندی میں ہے اور بھی جن کے اوپر ان کا جو ہے وہ غیب کر دی گئے کتابیں بہت ساری تو جو در المختار جیسی یہ کتاب ہے جو ان کے ہیں بہت important ہے ایسی ایسی ویبنس چیزیں ہیں آپ کہیں گے اور کہا ایک اچھے مسلمان کے لیے اور ایک اچھے ہندو بننے کے لیے انسان بننا پہلے ایک اچھا انسان ہونا یہ تو بالکل غیر اسلامی بات کر اسلام تو پشت لکھا ہے کہ غیر مسلم تو انسان ہوتا ہی نہیں آپ قرآن کی صورت ہے پچیس صورت کی چوالیس آیت ہے کہتی ہے کہ جو کافر ہے وہ تو چوپائے کی طرح ہوتا ہے جانور کی طرح ہوتا ہے وہ تو انسان مانتے ہی نہیں اچھا یہ بڑے بڑے لوگ میں نے تو ایک بار سنا ہے اس یہ مہدی مہندی حسن مجھو بلوک سوال پوچھ لیے وہ آن ریکارڈ ہے نون بلیور is like cattle پوچھا تو نے کہا تا کیا کیا رام مہدو جی کیوں اس نے دھنای کر دی بری طرح سے سرپرائز اس جیسے مرک کو رام مہدو جی ٹیکل نہیں کر پائے تو پھر تو ہمیں سوچ پڑے گا کہ کیسے کس طرح کے تنکرز ہیں ہمارے پاس جن کو آپ کسی اسلامی سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ apologetic ہو کے جائیں گے تو آپ کو پیٹ دے گا بلکل سائے آپ کو جب تو جان بوچ کرتا ہے آپ کے ساتھ میں اور آپ سوچتے ہیں ایک اور بھی قصہ انہوں ایسے کیا تھا کون راڈ ایلسٹ کے ساتھ میں اسلام کے بارے میں کون راڈ ایلسٹ کو کہا آپ اسلام کے بارے بول دیجئے انہوں کا مجھ سے مت بلوائیے مجھ سے جھوٹ نہیں بولے جائے گا اور آپ کے آرڈینس میں وہ عرب سے اور پرشیہ سے سب یہ ڈیپلومیٹ بیٹھے ہوئے پرابلم ہو جائے گے آپ ریڈیں دیجئے میں جھوٹ بول نہیں سکتا لپو چپو کر نہیں سکتا میں اور میں کسی دوسرا ٹاپک پر بول دیتا تو جو بھی آج کل تالیبان کر رہا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سنت نہیں ہے مطلب اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پرافیٹ نے جیون کال میں نہیں کیا ہو سنت ہے اس لئے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک true مسلم کی طرح کر رہے آپ سنت کو ٹچ نہیں کریں گے آپ شریعت کو ٹچ نہیں کریں گے آپ کہیں اسلام is a religion of peace تالیبان کو گالی دیں گے میں تو تالیبان کے ساتھ ہوں نہیں ان میں کوئی ڈھوگ نہیں ہے صحیح ہے